موسیقی اسلام علیکم ٹونٹی سکس نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ میر نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر چیئرمین پی ٹی او دیگر کے حلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل میں سابق وفاقی وزراء فیصل وارڈا اور علی زیدی کو نیب نے اطلب کر لیا ہے نیب اسلام آباد نے فیصل وارڈا کو آج اور علی زیدی کو چودہ سکنبر کو طلب کیا ہے ذرائی نے کہا ہے کہ سابق وفاقی وزراء خالد مقبول صدیقی اور فرق نصیم کو بھی چودہ سکنبر کو تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کے لیے ریکارڈز میں طلب کیا گیا ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے کیس میں نیب نے سابق وزیر دہلہ شیخ رشید کو آج طلب کیا تھا دیکٹی کمیشنر اسلام آباد نے سابق وزیرالہ پنچاب اور پی ٹی ایس صدر چودری پرویز الہی کے خلاف جاری ایم پیو آرڈر واپس لے لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پرویز الہی کے ایم پیو آرڈر کی خلاف کیس کی سمات ہوئی جس میں ڈی سی اسلام آباد نے عدالت کو ایم پیو آرڈر کی واپس سے متعلق آقا کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ پرویز الہی کو مزید جس ایف آئی آر میں گرفتار کیا ہے وہ نمبر لکھا دیں بعد ازاں عدالت نے ایم پیو آرڈر واپس لے جانے پر پرویز الہی کی درہاس نمٹا دی واجہ رہے کہ عدالت نے پرویز الہی کو ایم پیو آرڈر معاتل کر کے رہا کرنے کا حکم دیا تھا اور ڈی سی اسلام آباد کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا تھا سکھر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول کا کہنا تھا کہ کرکیٹر کو بکت لیا واپس نہیں آنے دیں گے دیوار پر لکھا ہے کہ اگلی حکومت پی پی کی ہوگی پیپس پارٹی واج جماعت ہے جو آپ کو مسائل سے نکال سکتی ہے بلاول کا کہنا تھا کہ پیپس پارٹی کو نہ صرف سندھ بلکہ پنجاب اور دیگر صوبوں میں جتوانا ہے آپ نے قائد عوام کا ساتھ دیا اور ملک کی تقدیر بدل دی ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم غریب دوست کے سان دوست حکومت بنا سکیں پاکستان کے لئے نوجوان کے عدد کی ضرورت ہے ستر سال وہی شکلیں دیکھی ہیں اب کسی اور کو موقع دینا چاہئے پاکستان کی ستر فیصد آبادی نوجوان ہے میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا ایشا کب کے سپر فور مرحلے میں بہارت نے پاکستان کو 228 رنس کے بھاری مارجن سے ہرا دیا بہارت کے 358 رنس کے جواب میں قومی ٹیم نے 32 اوورز میں صرف 128 رنس بنائے پاکستان کے خلاف ونڈی کرکٹ میں بہارت کی یہ سب سے بڑی کامیابی ہے بہارتی بلے باز کے ایل راہول اور ویراد کولی نے ناکابل شکست ایننگز کھیلیں جس کے پاس بہارت نے مقرر رہا 50 اوورز میں دو وکٹ پر 356 رنس بنا لیے پاکستان کے ونڈی کی تاریخ میں رنس کے اعتبار سے یہ دوسری بددرین شکست ہے اس سے قبل پاکستان 2009 میں سری لنکا سے 234 رنس سے ہرا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں 26 نیوز ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے